نیریک انصاف کے سیکرٹری جنرل امرائیوب پارٹی آفیس مصطافی امرائیوب نے بانی پیچے کے نام فت لکھ گیا فضرعاصم شہباز شریف سے ینگ پارلیمنٹیرینز کے وفت کی ملاقات فضرعاصم نے کہا اداروں میں اصلاحات اور نشکاری حکومت کی ترجیحات ہے شہباز شریف سے ارکانی قابل سپنی کی بھی الگ الگ ملاقات ہیں وزر دفاع قواج عاصف کو کہنا ہے سرحد پار درشدگردوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں آپریشنس میں استحقام کا فیصلہ جلد پاسی میں نہیں ہوا بوسرا بی بی کا خاتون ہونا سزا مواطلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں ادتت نکاح کے اس میں سزا مواطل کرنے کی اپینے مسترد تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان اس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچھنگی ہے ہی نہیں اور یہ کیس ایک خابند اور بیوی کے درمیان ہے اس کو پلٹسائز کیا گیا اس کو ویپنائز کیا گیا اور خضا آج مواطل نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ وطالعہ ہائی کورٹ میں اپنے بکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے فیصلہ نامنظور پی ٹی آئی کا ہائی کورٹ جانے کا اعلان ادت نکاح کے اس کا فیصلہ فل فور چیلنج کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا قانون اور انصاف کا تقاضی یہی تھا کہ اس میں سزائیں ختم کی جاتی یہ کوئی پہچیدہ معاملہ نہیں میاں بیوی کا معاملہ ہے جسے سیاسی معاملہ بنا دیا گیا سیاسی رہنما کے خلاف بطور حیثیار استعمال کیا جا رہا درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ درست نہیں ایوان میں واضح کر دیا تھا جب تک ہماری غیادت اور کارکن رہا نہیں ہوتے کوئی بات نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کارکنان کا فیصلے کے بعد احتجاج زلاک چہری کے باہر سڑک گلوک کر دی شدید نارے بازی کمل شوزب نے کہا فیصلہ انصاف کا قتل ہے پی ٹی آئی رہنماوں کی ایڈالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات فیصلے پر آگاہ کیا رہنما مسلم لیگ نون بیریسٹر دانیال چواثری کا کہنا ہے کہ ملک پہ واران کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے انہوں نے چار سال ملک پر ضربے لگائے نو مئی کو ان کے بچے کافیاں پی رہے تھے عوام کے بچے آکھ لگا رہے تھے یہ جتنا مرزی بھاگ لیں عوام آکھ لگانے والوں کے ساتھ نہیں نون لی کی حکومت پاکستان کو ایشین تائگر بنائے گی ہم اس ریزولوشن کے مقابلے میں ایک ریزولوشن لائیں گے ہم بھی یہاں پچاس چیزوں کو کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے حوالے سے لیکن بھی ریفرین پاکستان کا امریکی قراردات کے جواب میں قراردات لانے کا اعلان وزیر خارجہ ساکڈار کا واسے اور دو ٹوک مواقف قومی اسمبلی میں رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکی قراردات کا نوٹس لیا اس کا جواب ضرور دیں گے حکومتی قراردات کا مصابدہ تیار ہے جلد آپوزیشن سے شیئر کریں گے دو طرفہ تعلقات احترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے امریکی قراردات کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم بھی دیگر ممالکی پچاس چیزوں پر تنطید کر سکتے ہیں یہ بھی کہا کہ پاکستان نے اسرائیل کی کھل کر مضمت کی یہ کہنا درست نہیں کہ حکومت نے فلسطین کے مسئلے پر آواز نہیں اٹھائی سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے اپوزیشن کو اشتراک کی پیش کر ترجمان امریکی محق میں خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان آئینی اور بینل اقوامی ذمہ داریاں پوری کرے اظہار رائے کی ازادی اور پر امن اجتماع کی حقوق احترام کیا جائے میتھیو ملر کا امریکی ایوان میں منظور قراردات پر تبصرہ کرنے سے گریز کی پی حکومت کا نام ہی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کے قیام کا فیصلہ سوائے سپلی سے پاس کردہ قراردات کی کی پی قابلہ نے منظوری دے دی قراردات میں بانی پی جے آئے اور بشاہ بی بی پی پر قائم مقدمات بھی واپس لینے کا مطالبہ یہ جو عظم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عظم استحکام سے ہو گئی کیا اس میں کنفیوجن تھی کہ پرائم ملسور ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنے پڑی جو اپارٹمنٹ تم میں خود بنائی ہے کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے ایک ہفتے کے اندر معاملات تیہ ہو جاتے ہیں یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں اتنی بڑے امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی کس قیمت پر خاکستت کی جائے حضم استحکام کی شروعات ہی عدم استحکام سے ہو گئی وزیراسم ہاؤس سے اس پر وضاحت کیوں جاری کرنا پڑی کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا سربرا جی کیو آئی مولانا فضل رحمان کے سوالات کہا ماضی میں آپریشنز کی روایات ناکامی کے سوا کچھ نہیں کیا قوم کو ایک بار پھر مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں خون بہانا چاہتے ہیں جن کے لیے سب کچھ کیا گیا وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا یہ بھی کہا کہ ایران سے دوستی ہو سکتی ہے تو افغانستان سے کیوں نہیں پاکستان اور افغانستان کی عوام افغانستان کی امیدوں کو خاکستر کیا جا رہا ہے عزم استحکام میں ٹی ٹی پی کی سرحد پار پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے وزیر دفاع خواج عاصف نوازے کر دیا امریکی نشیاتی دارے کو انٹرویو میں کہا ضرورت محسوس ہوئی تو ایسا کریں گے آپریشن کے فیصلے پر تمام سیاسی زماعتوں کو اعتماد میں لیں گے بارش بھی گراجی کی گرمی کا کچھ نہ بھگاڑ سکی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش تیز ہوائیں بھی چلیں حبس کی صورتحال پھر بھی برکرا شہر میں بوندے برستے ہی دو سو چالی سپیدرز ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بتی گل سرجانی گلستان جوہر اور انکی بلدیا گلشن ممار ملیٹ نورت گراجی فیڈرل بی ایریا اور دیگر علاقوں میں باتل بھرسے تیز ہوائیں چلنے سے درخت بھی گر گئے آئندہ دو سے تین روز تک بارش کی پیش گوئی کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہیدراباد سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش ہیدراباد میں موشنہ دھار بارش کے بعد درخت اور سائن بوڑ گر گئے نوابشاہ سانگر میرپرخاس اور دیگر علاقوں میں بھی بارش جام شہروں میں چھت اور بچھلی گٹنے سے دو افراج آن بھاک تین زخمی الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کسی پارٹی کو انتخابات سے باہر کرے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انتخابات سے علاق کر دیا تھا مقصوص نشستو سے متعلق اس میں سپریم کورٹ کے جس سے سہتر مناللہ کے ریمارکس کہا سپریم کورٹ اگر کہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی تو کیا اثرات ہوں گے مینچ تو کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی جسس منی بختر نے کہا ایک امیدوار کی بات نہیں تحریک انصاف کی بات ہو رہی جو قومی جماعت ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کہا کہ آپ کو نشان نہیں ملے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنا مقصد نہیں تھا چیف جسس نے کہا آریف الوی کا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو انتخابات نہ کراتے آریف الوی پی ٹی آئی کے ہو کر کیوں انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے تھے ایک شخص اگر شادی کرنا چاہے مگر لڑکی کی بھی رضا مندی ضروری ہے نا جس پارٹی سے انتخابات لڑنے ہیں اسی کی پارٹی سے منسلک ہونے کا سرٹیفیکیٹ لگانا ضروری ہے نا سرٹیفیکیٹ تحریک انصاف نظر آتی اور ڈیکلیریشن منسلک پی ٹی آئی کا کریں تو کیا قانون کہتا ہے کیا آپ کسی کو انتخابات سے باہر کر سکتے ہیں پاکستان وسط ایشیا کے لیے سمندر تک اقتصادی رہداری کا قدرتی راستہ فراہم کرتا ہے حکومت نے سرمایہ کاری دوست پالیسیاں اپنائیں جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا وزیراعظم شہباز شریف کیا ہم اجلاس میں گفتگو آزربائی جان کے ساتھ چراکتداری مضبوط کرنے کے لیے جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایت عوام کا پیسہ امانت ہے پوری دیانداری سے عوام پر ہی قرچ ہوگا وزیراعظم پنجاب محریم نواز کا کہنا ہے سڑکوں، سیاحت، سکول اور صحت سے متعلق پنصوبے شروع کیے جائیں گے پنجاب کی ترہیادی پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کا ہوگیں تمام سکیمز کے پی سی ون پندرہ جولائے تک جمع کرانے کی ہدایت وزیراعظم محریم نواز کا کہنا ہے گاڑیوں اور دفاتر پر خرچہ ہوتا ہے تو اسپطالوں پر نہیں گوشت، جان پروں، کارمنٹس کی برامت کے لیے کمپنیز بنانے کی ہدایت پی سی ون کے حوالے سے منویل دسمبر میں شروع کرنے کا فیصلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا دوسرا فانلسٹ کار انگلینڈ اور بھارت میں جنگ شڑ گئی بھارت کی بیٹنگ جاری بھارتی ٹیم ٹارنمنٹ میں تحال ناقابل شکست انگلینڈ کی ٹیم اگر مگر کے بعد سپر ایٹ تک پہنچی جنوبی آفریقہ نے بلے سے تاریخ لکھ دی پہلی بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فانل میں پہنچ گیا سیمی فائنل میں افغانستان کو نو وکٹوں سے بدترین شکست پوری افغان ٹیم صرف چھپن رنز پر ڈھیر ہو گئی جنوبی آفریقہ نے ایک وکٹ کے نقصان پر حدف حاصل کر لیا ہار پر افغان ٹیم کے کھلاڑی رو پڑے ہیڈ کو جناتھن ٹرانٹ آئی سی سی پر برس پڑے شکست کے بعد سیمی فائنل کی پچھ کو خیر میاری قرار دے دیا بولیویا کی عوام نے فوجی بغاوت ناکام بنا دی آرمی چیف اور نیوی افسر گرفتار بولیوین صدر نے بغاوت ہوتے ہی عوام سے باہر نکلنے کے اپیل کی عوام نے فوری سڑکوں کا رخ کیا بغاوت کو ناکام بنا دیا صدر نے ملک کا نیا فوجی سربراہ مقرر کر دیا وزیرالحسن مرادلی شاہ کا رکیتی مضامت پر قتل ہونے والوں کے ورسا کے لیے محوزے کا اعلان رواحقین کو دس لاکھ بھی قصدی جائیں گے مرادلی شاہ نے اعتراف کیا کہ صوبہ میں قتل ہونے والوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے تھا ہم نہیں جا سکے یہ ہماری غلطی ہے اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا ٹیکس لگانے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی آپ کراچی کی بات کریں میں لارکانہ کی بات کروں گا اجلاس میں زمنی بجٹ اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا حکومت کا یقم جولائی سے پینچن اسلحات مطارف کرانے کا امکان آئی ایم ایف کا پینچن اسلحات پر سخت دباؤ تھا ذرائع کے مطابق پینچن اسلحات کی وفاقی کابینہ سے جلد منظوری لی جائے گی اسلحات کے تحت سرکاری ملازمین کو پینچن آخری تنخواہ کی بنیاد پر نہیں ملے گی سرکاری ملازمین کو آخری دو سالوں کی تنخواہ کے عسطن ستر فیصد کے برابر پینچن دی جائے گی آئندہ سے پینچن میں اضافہ ابتدائی تیشدہ پینچن کی بنیاد پر ہوگا پینچنر کے وفات پا جانے پر بیوہ کو پینچن دس سال کے لیے ملے گی ریٹائر ملازم دوبارہ ملازمت پر یا تنخواہ یا پینچن وصول کر سکے گا ایک سے زیادہ سرکاری داروں سے پینچن لینے کی پابندی ہوگی بیچلی کی قیمت میں تین روپے اکتالیس پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان سی پی پی کی نیپرا میں درخواست اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی بات میں مانگا گیا نیپرا صبح زمان کرے گا لاہور ہائیکوٹ نے ایٹی سی جج کو حراسہ کرنے کے خلاف اس قد نوٹس کو آئینی درخواست میں تبدیل کر دیا عدالت نے کیس کی معاملت کے لیے وقلہ کو پروسیکیوٹر مقرد کر دیا ایڈیشنل ایٹارنی جورنل نے وفاق حکومت کے طرف سے جواب کے لیے محلت مانگ لی عدالت نے کہا کہ عالی حکام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنائے لاہور کی تاریخی عمارتوں کی بحالی جاری رہے گی صدر مسلم رگنون نواز شریف سے ڈی جی والٹ سٹی آتھارٹی کی ملاقات لاہور کی تاریخی عمارتوں کی بحالی کی عمور پر بات چیت نواز شریف نے والٹ سٹی کے خدمات کو سراہا کراچی میں سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے جماعت اسلامی کی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کا کہنا ہے سینکڑوں افراد ہیپ سٹوک سے بیمار ہوئے ماضی میں سینکڑوں لوگ انتقال کر گئے تھے سو مقامات پر کے الیکٹرک دفاتر کے باہر احتجاز کریں گے چوہتری شجاعت حسین اور چوہتری پرویس الہی کے درپیان ملاقات ترجمان کافلی کے مطابق ملاقات شجاعت حسین کی رہائے شکاہ پر ہوئی سیاست اپنی اپنی ہوگی مگر خاندانی تعلقات بحال رہیں گے چوہتری پرویس الہی کی اہلیہ نے تعلقات بحال ہونے کی تردید کر دی گیس رائل آہی نے کہا کسی قسم کی کوئی خاندانی صلاح نہیں ہوئی یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں پرویس الہی پی ٹائے کے ساتھ رہیں گے باطلوں کی پنجاب میننگز کا آخاز اسلام آباد اور آول پرنی میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش مری میں بھی بادل جنگ کر برسے سیاہوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے مہک میں موسمیات کی اکم جلائے تک بارشوں کی پیش گوئی منسون ہوایں ملک میں داخل پور چکی بڑے شہروں میں ابن فرنڈنگ کا خدشہ پی ڈی ایم میں پہلے ہی اداروں کو الارٹ جاری کر چکا آل راؤنڈر محمد وسیم جونئر نے نکاح کر لیا مکہ مکرمہ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی دنیا بھر سے مبارک بادوں کی پیغامات جس کے سب مطاف و خود مریم نواز کی مطاف فلم سٹارپ میرا نے مریم نواز کو اپنا آئیٹیل کرار دے دیا کہا مریم نواز کی بہت بڑی مددہ ہوں وہ بہترین کام کر رہی ہیں الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں موسیقی